آج لانچ ہونا ہے سیمسنگ کا گیلیکزی ایم سیریز کے کئی سارے سمارٹ فون کا اور اس کے علاوہ آنے والا ہے ریڈ می نوٹ سیون انڈیا کے اندر واتس ایپ پہ بھی کچھ نئی کراکاری آنے والی ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ان سبی کے بارے میں اس ویڈیو میں سواغد ہے آپ سبی کا ٹیک ایم ٹی کے میں سیمسنگ آج لانچ کرنے جا رہا ہے انڈیا میں اپنے گیلیکزی ایم سیریز کے سمارٹ فون شاومی کو ٹکر دینے کے لیے پوری طریقے سے یہ پلان بنایا گیا سیمسنگ کی طرف سے کہ بہترین سمارٹ فون جو ہیں وہ لانچ کر دیے جائیں تو جو اس مارٹ فون آج لانچ ہونے والے ان کی اگر بات کری جائے تو پہلا اس مارٹ فون جو لانچ ہوگا وہ ہوگا گیلیکزی ایم ٹین دوسرا ہوگا ایم ٹینٹی اور تیسرا فون جس کی لانچ ہونے کی امیدیں ہیں وہ ہے گیلیکزی ایم ٹھارٹی تو کون کون سا لانچ ہوتا ہے وہ تو آج شام تک پتہ چل جائے گا چھے بجے ایمزون پر یہ فون کے بارے میں ساہی ڈیٹیلز جو ہے وہ ریویل کر دی جائیں گی گیلیکزی ایم ٹین کی بات کریں تو پرائیس تقریبا یہاں بھر ہو سکتی ہے نو جار روپے کی جس میں آپ کو ملے گا تین جیب تیس جیبی کا ویریانٹ اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بھی مل سکتا ہے آٹھ ہیار روپے کا دو جیبی سولہ جیبی ویریانٹ وہی سیمسنگ کے گیلیکزی ایم ٹونٹی کی اگر بات کریں تو پرائیسنگ سٹارٹ کری جائے گی گی یارہ جار روپے کی اس پاس جہاں تین بتیس آپ کو مل جائے گا اور دوسرا پرائیس جو ہوگا وہ تیرہ جار روپے کا ہوگا جہاں چار چونسٹ کا آپ کو ملے گا سناپ ڈراغن پروسیسر ہوں گے یا سیمسنگ کا ایکزیناس ہوگا کہا جا رہا ہے ابھی تک کہ ایکزیناس پروسیسر ہوگا لیکن ایکچوال میں ایکزیناس ہوگا یا سناپ ڈراغن پر سیمسنگ موف کر کے سب کو شوق کرتا ہے وہ تو آج کچھ ہی گھنڈوں میں پتہ چل جائے گا ہم سبھی لوگوں کو ڈسپلی بہت اچھی ہونے والی کیمرہ اچھا ہونے والا بارے میں کافی زیادہ ہائپ انڈیا کے اندر کریئٹ ہو رہا ہے وہ ہے ڈیڈ می کا نوٹ سیون اٹھاریس میگا پکسل کا سنسر جس میں کیپچر ہوتی ہے فوٹو سے بارہ میگا پکسل کی تو کھیل کیا ہے وہ ساری چیزے بھی لانچ کی ڈیٹ کلیر ہو چکی ہیں تو بہت جلدی پتہ چل جائے گا آپ کو سناپ ڈیگن سکس جیرو کے ساتھ ملے گا آپ کو ریڈ می نوٹ سیون 3 جی بی 4 جی بی اور 6 جی بی کی ریم کی کمبینیشن کے ساتھ دس یار پانسو سے بیس ویرین سٹارٹ ہوگا جیسے کی ریڈ می نوٹ 5 کا سٹارٹ ہوا تھا اسی طریقے سے ریڈ می نوٹ سیون سٹارٹ ہوگا ٹھیک ریڈ می نوٹ 5 نوٹ 6 کے دارے ریڈ می نوٹ سیون کے پاس بھی ایک پرو موڈل ہوگا جس میں کئی ساری پرو والی چیزیں ہوں گی تیرہ می گا بیسل کا فرنٹ پر دیا گیا یہاں پر سیل فی شوٹر اور سارے ساتھ آپ میموری کو ایکسپینڈ کر سکیں گے 256 جبی تک 4000 مح کی بیٹری ریڈ می کے ہر فون میں کامن ہوگی یہ پہلا سمارٹ فون ہوگا جو شاومی کا نہیں بلکہ ریڈ می کا کہہ لائے گا کیونکہ یہ ریڈ می شاومی کی آن آن لائن سب برانڈ کے تھو آئے گا واتس ایپ جو ہے وہ لگاتار کئی سارے فیچرز کو ٹیسٹنگ کر رہا ہے لیکن اب سب سے والی نیوز جو آئی ہے وہ یہ کی واتس ایپ فیس بک میسنجر اور انسٹرگرام تینوں کو ایک کر کے فیس بک ایک نیا یہ کہہ کہ سب کا ایک کامبینیشن تیار کر رہا ہے سب کا انٹیگریشن دے رہا ہے یعنی کی جو واتس ایپ کا اینٹو اینٹ انسکرپشن تھا جس کی وجہ سے واتس ایپ کھا جاتا تھا کہ بہت جارہا سیکیور پلیٹ فارم ہے وہ چیز اب جو ہے وہ لگ بک ختم ہو رہی کیونکہ واتس ایپ کے جو فاؤنڈر تھے پہلے ایک انہوں نے پہلے چھوڑ دیا تھا دوسرے فاؤنڈر نے بھی واتس ایپ کو کوئیٹ کر دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اینٹو اینٹ انسکرپشن جو واتس ایپ کے اندر رکھا گیا ہے وہ خراب ہو یعنی کی یوزر کی پروسی کے ساتھ کھلوار ہو اگر تینوں کو مرچ کیا جاتا ہے تو پرابلم کریٹ ہوگی تو یا یہ ایک پرابلم ہے تو ہے سیمسنگ سیمسنگ نے اس وقت لانچ کر دیا اپنا گیلکزی اے نائن پرو 2019 موڈل ساؤتھ کوریا میں پانچ لاکھ روپے کے آس پاس آوٹھ کورین کرنسی میں اس کا رکھا گیا ہے پرائیس اور انڈین کرنسی میں اس کی قیمت ہوتی ہے تقریباً 38000 روپے کی کی فیچر یہی ہے کہ اس میں انفینیٹی او ڈسپلی دیا گیا ہے اور سیمسنگ اسے کیوریا میں بیچے گا فروری 28 کے بعد سے تو بھائیہ انڈیا میں آنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے دنیواد آپ سبھی کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہاتھ پیر جوڑ کے رکھیں کیونکہ سیمسنگ لانچ کرنے والا ہے اپنا گیلکزی ایم سیریز کے پہلے والے سمارٹ فونز